موسیقی رکھ کرتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کی جانب انڈونیشیا کے داروحکومت جکارتا میں تیل کے گودام میں اچانک آگ بھڑکنے سے سترہ افراد جلس کر حالاک چپ کے چالیس سے زائد زخمی ہو گئے ریسکیو حکام کے مطابق آگ رات آٹھ پجے جکارتا کے گنجان آباد علاقے میں موجود تیل کے گودام میں لگی جس کے فوری بعد ہونے والے دھماکوں کے باعث آگ گرد و نوا کے رہائشی علاقوں تک پھیلنا شروع ہو گئی حکام نے ہزاروں کی تعداد میں موجود قریبی آبادی کو خالی کروا دیا حکام کا کہنا ہے کہ سرکاری تیل اور گیس کمپنی پر ٹامینا کے زیرے انتظام شمالی چکارتا کے علاقے تانہ میرا کے گنجان آباد علاقے میں موجود لامپنگ فیول سٹوریج سٹیشن سے انڈونیشیا کی زوریات کا پچیس فیصد اندھن سپلائی کیا جاتا ہے بھارک مسلسل پانچویں مرتبہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ بند کرنے والا ملک بن گیا بھارک نے دوہزار بائیس میں اب تک سب سے زیادہ انٹرنیٹ سرویس بند کی برطانوی خبرسہ ایجنسی کے مطابق اس حوالے سے دیجٹل حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک غیر ملکی تنظیم نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ سال دنیا بھر میں 187 مرتبہ انٹرنیٹ کی بندش ہوئی جس میں 84 مرتبہ بھالت نے انٹرنیٹ سرویس بند کی تھی ریپورٹ میں کہا کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں حکام نے 49 مرتبہ شہنیوں کی انٹرنیٹ تک رسائی میں خلل ڈالا کمبوڈیا کی عدالت نے اپوزیشن لیڈر کیم سوکھا کو غداری کے الزام میں 27 سال قید کی سزا سنا دی میچہ ریپورٹس کے مطابق کمبوڈیا کے اپوزیشن لیڈر کیم سوکھا گھر میں نظر بنتے ان کے خلاف تین سال سے غداری کا مقدمہ زیر سمات تھا جو کورونا کے باعث تاخل کا شکار ہوا اب کمبوڈیا کی عدالت نے اپوزیشن لیڈر کیم سوکھا کو غداری کا مرتب قرار دیتے ہوئے 27 سال قید کی سزا سنائی ہے کمبوڈیا کی مینسپل کورٹ نے کمبوڈیا نیشنل پارٹی کے سابق صدر پر سیاست میں حصہ لینے اور ووڈ ڈالنے پر غیر مہینہ مدت کے لیے پابندی آئیت کر دی ہے جبکہ انہیں اہل خانہ کے علاوہ کسی سے ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی